یہ تو مختصر جو ہے میں نے آپ کے سامنے تقریق نور محمدی اور پھر اس سے تمام کائنات کی تقریق اور آدم علیہ السلام انہیں نور محمدی کا حضوریت کیا جانا بیان کیا اب حضرت عاطم علیہ السلام جنرک میں نے لگے واقعات کی بڑی تفسیر ہے پھر آپ جو ہے زمین پر آگئے کیا کیا واقعات ہوئے جس سے آپ زمین پر آگئے وہ بیان کروں گا تو وقت پوتا جائے گا ابھی دس بچ گئے اور بھی بہت سارے واقعات صیرت کے آپ کے سامنے بیان کرنے ہیں حضرت عاطم علیہ السلام زمین پر آگئے گا تو انہوں نے محمدی آسمانوں سے زمین پر آگیا اگر نور کے متقل ہانی کا سلسلہ شروع آنے سلسلہ زمین پر حضرت عاطم علیہ السلام سے بہت سب سے پہلے حضرت شیس حضرت عاطم علیہ السلام کے ساہرزادوں میں شہزادوں میں سب سے خوبصورت سب سے قابل سب سے جو ہے متقریق ہے ان میں متقل ہوا پھر کون سے ایک کے بعد دیگر آپ کی نصر میں جو بھی پاکیزان دہین دوٹ تھے ان میں متقل ہوتا ہوا حضرت نوح علیہ السلام تک پہنچا جو سب سے پہلے رسول ہے زمین پر پھر محمد علیہ السلام کے بعد ایک کے بعد دیگر روٹا ہوا جنبو الہمبیاء حضرت عطم علیہ السلام کے بڑے فضائل ہیں پھر وہی بات ہوگی اگر اس طرف آپ کو لے جاؤں گا تو گفتگو طبیل ہو جائے گا تو سیرہ سے بتاتا جو بات ہے اس حوائے سے بتاؤں کہ حضرت عطم علیہ السلام کے دو سائل زیادہ ہیں بڑے سائل زیادہ ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام چھوٹے سائل زیادہ ہے حضرت عصاق علیہ السلام حضرت عصاق علیہ السلام ہمارے اقوام والا بحمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جہدہ ہیں اور حضرت عصاق علیہ السلام کی نصر میں بہت سارے انبیاء ہوئے ہیں حضرت عصاق علیہ السلام کے سائل زیادہ ہے حضرت یاقوب علیہ السلام ہضرت یاکوب علیہ السلام کو بارہ بیٹے تھے جن کو بھنی اسرایل کرتے ہیں پرانی مجلد میں جگہ جگہ بھنی اسرایل آیا ہے نا وہ ہضرت یاکوب علیہ السلام کے بارہ بیٹے تھے ان کی نصریں جو پھیلی تو ان کو کرتے ہیں بھنی اسرایل بھنی کہتے ہیں بیٹوں کو اسرایل یاکوب علیہ السلام کا نقم تھا یا یقرانی زبانوں کا نام تھا جس کے معنی ہوتے ہیں Abdullahi کے یعنی یہ سمجھ لو کہ Abdullahi کے بیٹے ہیں بنی اسرائی تو انہی میں ایک حضرت یوسف علیہ السلام بھی تھے اس کے علاوہ حضرت دعوت علیہ السلام حضرت سبحانہ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت دانیان علیہ السلام حضرت یحیاء علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ صرف انبیاء بنی اسرائی ہیں اور بنی اسمائی میں صرف اور صرف ہمارے آقا ہمارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں نے